بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے ہاف ویو ریکٹی فائر دیکھا ہم نے دیکھا کہ ہاف ویو ریکٹی فائر کیسے کام کرتا ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ فل ویو ریکٹی فائر کیسے کام کرتا ہے اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں سنٹر ٹیپ فل ویو ریکٹی فائر اور بریج فل ویو ریکٹی فائر اور اس کے علاوہ اس کی پیک انورس وولٹیج ہافیور ایکٹیفائر سے کتنی مختلف ہوتی ہے فل ویو ایکٹیفائر کیا ہوتا ہے کہ اس کی انپوٹ پہ اگر ایسی دیا جائے تو وہ آؤٹپوٹ پہ تو ڈی سی دیتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آؤٹپوٹ کی ویو فارم کو وہ کلپ کر دیتا ہے اس کی ہافیور ایکٹیفائر میں کیا ہوتا تھا کہ نیگیٹیو سائیکل کو بلکل کلپ کر دیا جاتا تھا اب یہاں پر نیگیٹیو سائیکل میں بھی کرنٹ اسی ڈائریکشن میں پاس کرتا ہے اب ہم اس کی مزید ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کوئی کمپیریزن ہافیور ایکٹیفائر میں کیا پرابلم تھا کہ اس کے ایک ہی ڈائیوڈ تو یوز ہو رہا تھا لیکن وہ ہاف سائیکل میں تو کنڈک کرتا تھا ون ایٹی ڈگری میں لیکن اس کے علاوہ وہ اس کو کلپ کر دیتا ہے یہ نیگیٹیو سائیکل جو تھا یہ کلپ ہو جاتا تھا اور اس کی جو ایوریج وولٹیج تھی وہ بھی بہت کم تھی لیکن اس کے مقابلے میں فل ویو ریکٹیفائر کی ایوری وولٹیج جو ہے وہ ٹو ٹائمز آف تا پریویئیس ون ہے اور اس کے علاوہ فل ویو ریکٹیفائر میں تری سکسٹی ڈگریز میں کرنٹ پاس کرتا ہے یعنی کہیں پر بھی کرنٹ کم نہیں ہوتا پوزیٹیو سائیکل میں بھی کرنٹ آ رہا ہے اور نیگیٹیو سائیکل جو ہے وہ بھی فلپ ہو کے اوپر آ جاتا ہے پھر پوزیٹیو سائیکل میں ایک ڈائیوٹ جا رہا ہوتا ہے نیگیٹیو سائیکل میں اس کو فلپ کر دیا جاتا ہے تو اس کو بھی ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کے یوز کرنے کی وجہ سے ہی اس کی ایوریج وولٹیج ڈبل ہو جاتی ہے اب ہم آگے اس کی ایک چھوٹی سی اگزیمپل کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فل ویو ریکٹیفائر موجود ہو اور انپوٹ میں ہمارے پاس 15 وولٹ آ رہے ہوں تو اس کی ایوریج وولٹیج کیسے نکال لی جاتی ہے ایوریج وولٹیج کے لیے فرمولا کیا ہے 2 times vp by pi so vp is given as 15 volts and then we'll use this formula to get the value of 9.55 جو کہ اس کے پچھلے کیس میں بلکل اس کے حاف تھی یعنی حافہ ریکٹیفائر میں اسی ویلیو سے آدھی تھی اور ہم نے یہ observe کیا کہ v average is equal to 63.7% of vp یعنی peak کا 63% ہے جبکہ half wave rectifier میں یہ کوئی 31 point something آ رہا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ full wave rectifier کی کون کونسی میں types ہیں ایک center tape full wave rectifier ہے اور ایک bridge wave full wave rectifier ہے center tape full wave rectifier میں ہم دو ڈائیوڈز یوز کرتے ہیں ہمارے پر دو ڈائیوڈز ہیں اور یہ ٹرانسفارمر کی secondary کے ساتھ یہ ایک ٹرانسفارمر ہے اور ٹرانسفارمر کپلنگ کی secondary کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جبکہ یہ ٹرانسفارمر جو ہے یہ center tape transformer ہے center tape transformer سے کیا مراد ہے کہ اس کی جو secondary ہے اس کے پر جتنی بھی voltage آ رہی ہے ہم اس کو آدھے پہ یعنی half کے اوپر tape کر لیتے ہیں that's called center taping ایک connection لے لیتے ہیں اس کے half پہ اور جتنا بھی output voltage آ رہا ہوتا ہے secondary کے اوپر تو ادھا اوپر والی حصے میں آ رہا ہوتا ہے اور ادھا نیچے والی حصے میں تو اس طرح center مطلب output value کا ہم دو برابر حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں so input value vp in جو ہے primary جو بھی value یہاں پر primary voltage آ رہی ہوگی اور یہاں پر secondary آ رہی ہوگی اور ground اور اوپر والے terminal میں ground اور نیچے والے terminal میں یہ secondary کی half value آ رہی ہوتی ہے تو ایک ڈائیوڈ کے across value جا رہی ہے وہ secondary by 2 ہے اسی طرح نیچے والے ڈائیوڈ کے across voltage اپیر ہو رہی ہوگی وہ secondary by 2 ہوگی اور ہم نے اس کو load کو یہاں پر لگایا ہوتا ہے in other words it is nothing but the load is connected over here اگر ہم اس کو combine کر لیں تو یہ ground جو ہے یہ signal یہ سمبل ادھر آ رہا ہے so this can be drawn like this as well so output voltage کس کے پر depend کر رہا ہے vout is equal to v secondary primary اس کے بعد transition جو بھی ہوگا ہمارے پاس secondary آ گئی secondary کو ہم نے center tape کر کے دو برابر حصہ میں تقسیم کر لیا that's why we get v secondary by 2 اور اس کے بعد کسی ایک ھائیکل میں کسی ایک ڈائیوڈ میں سے current pass کر رہا ہوتا ہوتا ہے جب ڈائیوڈ forward bias ہوتا ہے تو اس کے اقراز 0.7 voltage drop آ رہا ہوتا ہے v output is equal to v secondary by 2 minus 0.7 تو ہمارے پاس total output اس فامولے سے حاصل ہوتی ہے اب ہم اس کا operation دیکھتے ہیں کہ center tape full wave rectifier میں جو ہے وہ current کو کیسے rectify کیا جاتا ہے یا output کیسے rectified form میں حاصل کی جاتی ہے so during the positive half cycle جب cycle positive ہوتا ہے like this to to primary current pass ہوتا ہے current trans ratio کے حساب سے secondary میں آتا ہے جو بھی voltage secondary کے اندر آ گیا اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر لیتا ہے اور اس کے بعد بھی voltage کے اقراز appear ہوتا ہے تو just observe during the positive half cycle this is plus and this is minus again this is plus and this is minus تو جب ہم center typing کرتے ہیں تو plus with respect to this ground is at higher potential so this is plus and minus and this ground is relatively at higher potential compared to this point so that's why this is at plus and this is at minus so اب اگر ہم دیکھیں تو d1 کا جو anode ہے وہ plus کے ساتھ اور d1 کا cathode negative کے ساتھ connected ہے اس لئے this is forward biased اور d2 کے case میں دیکھیں d2 کا anode negative terminal کے ساتھ اور cathode positive terminal کے ساتھ connected ہے اس لئے this is reverse biased تو یہ reverse biased ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے current اس کے اندر سے pass نہیں کرتا اب جس طرح میں نے پہلے اس کی ڈائیگرام بنائی تھی اگر ہم rl کو اس طریقے سے consider کر لیں so you can better look کہ current جو ہے وہ this is actually conventional current تو sorry electronic current so electronic current جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں وی اگر ہم conventional current کی بات کریں so conventional current will pass through like this this way is actually forward biased diode جس ڈائریکشن میں current جا رہا ہے اسی ڈائریکشن میں output بھی آئے گا so this is v in and this is v out so what is v out v out is v in کے اوپر transformer ratio لگے گی اور اس کے بعد یہ half ہو جائے گا اس میں سے 0.7 minus ہوگا جس طرح ہم نے پہلے ایکویشن میں دیکھیں and we'll get v out as it is reverse negative cycle میں کیا ہوتا ہے negative half cycle میں negative half cycle if this is plus and minus again sorry negative cycle جو polarity reverse میں آئے گی so suppose this is minus and this is plus so it should be minus and plus over here یہ اس کی مقابلے میں relatively higher پہ اس لئے ہم یہاں plus لکھتے ہیں and this is at higher relatively higher potential compared to the other part اس لئے ہم یہاں پہ بھی negative sign لکھتے ہیں so again if you look closer this is RL so ہمارے پاس جو current pass ہو رہا ہوتا ہے conventional current اس کی ڈائریکشن is this is electronic current actually so conventional current is direction میں pass ہوتا ہے so this is reverse vice now and this is forward vice جس کے بیتے سے current اس میں سے pass ہو رہا ہوتا ہے اور اور جو input پہ voltage آ رہا تھا وہ clip ہو کر اس طرف آ رہا ہے آپ observe کریں کہ دونوں cases میں voltage کی جو polarity ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے یعنی یہ اس کی negative polarity کو بھی positive polarity ہے اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے when we look at the direction of the current so آپ observe کریں کہ یہاں پہ جو conventional current تھا جو right to left کر رہا ہے اب اس کیسے میں آپ دیکھیں اس کا جو conventional current ہے جو اس کو اگر ہم cycle کو complete کریں so it will also move from flow from right to left اس کا مطلب یہ ہے کہ polarity چاہے positive cycle کی ہو یا negative cycle میں لیکن جب output کے اوپر آتا ہے تو current ایک ہی direction میں flow کرتا ہے اس کیسے میں بھی current look at this red color from right to left move کر رہا ہے اور look at this blue color اس میں بھی right to left move کر رہا ہے اس کا مطلب ہے output کے اوپر polarity وہی رہتی ہے اس لئے یہ negative ہونے کے بجائے دوبارہ positive ہو جاتا ہے and this is how اور جو full wave rectifier ہے وہ negative part کو بھی use کر کے اس کو positive کر لیتا ہے اور current کی voltage کی polarity ایک ہی ہوتی ہے current کی direction یا voltage کی polarity ایک ہی ہوتی ہے وہ change نہیں کرتا اب ان transformer ratio کا trans ratio کا اس پر effect دیتے ہیں transformer لگا ہوا ہے اگر اس کی trans ratio 1 1 ہے یعنی جو input appear ہو رہی ہے وہی secondary کے اوپر آ رہی ہے سو کیا ہوگا secondary center tape ہوکے آدھا رہ جائے گا اور اسے 0.7 minus کریں گے so what would be the output voltage output voltage ہمارے پاس V out ہوگا V primary by 2 کیونکہ secondary بھی وہی ہے اور minus 0.7 کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر turns ratio double ہو جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے input primary secondary کیا ہوگا Vs is equal to two times of primary ٹھیک ہے تو V secondary is two times of primary لیکن center taping کی وجہ سے یہ پھرادہ رہ جاتا ہے ultimately we will get Vp here ٹھیک ہے یہاں سے ڈبل ہوا وہاں سے half ہوا V primary اور 0.7 جب یہ forward bias ہوتا ہے تو اس کے cross drop is 0.7 اور جب again یہ forward bias ہوتا ہے تو اس کے cross drop 0.7 ہوتا ہے ultimate ہمارے پاس rl یا load اس کے cross voltage کیا رہی ہوتی ہے V primary minus 0.7 there is no Vp by 2 اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے turns ratio 2 use کی ہے and finally let's look into the peak inverse voltage for a center tip half wave rectifier and this is very interesting دیکھیں ہمارے پاس primary voltage جا رہی ہیں trans ratio apply اس کے اوپر secondary آگئی جو بھی secondary ہے that secondary is Vp secondary اور center taping کی وجہ سے اس کی value عادی رہ جاتی ہے so Vp secondary by 2 اس terminal کے اوپر transformer کا جو اوپر والا terminal ہے یہاں پر ہمارے پاس voltage کے آ رہی ہے Vp secondary by 2 صحیح ہے اور جب یہ والے ڈائیوڈ فارورڈ بائیس ہوگا اس جگہ پر ہمارے پاس voltage جو ہے وہ کیا رہی ہوگی وہی جو input تھی minus 0.7 یعنی 0.7 کا فرق پڑھ رہا ہے جب یہ فارورڈ بائیس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 0.7 اس میں سے 0.7 subtract کر دیں تو اس جگہ پر ہمارے پاس جو voltage آ رہی ہوگی وہ کیا ہوگی Vp secondary by 2 minus 0.7 اور اس کے negative terminal کے پر value کیا ہے وہی جو ادھر تھی یہاں پہ positive تو یہ with negative fine یہ voltage ہمارے پاس negative terminal کے cross آ رہی ہے جب کبھی voltage جب کبھی diode 1 فارورڈ بائیس ہوتا ہے تو اس وقت D2 negative یا ریورس بائیس ہوتا ہے تو جب یہ forward بائیس ہوتا ہے اس کے cross drop کتنا ہوتا ہے 0.7 تو ریورس بائیس جب D2 ہوتا ہے تو اس کے cross drop کتنا ہوتا ہے وہ یہ ہوگا this potential this potential minus this one fine because this is at lower level and this is at higher level ہم یہ کہتے ہیں higher minus lower اس کے cross D2 کے cross ہمارے پاس voltage آ جائے گی یعنی جب D2 reverse بائیس ہوتا ہے اس کے cross maximum جو voltage وہ کتنا آ رہا ہے اور وہ آئے گا یہ والے terminal minus یہ والے terminal جو اس terminal کے پر voltage کتنی آ رہی ہے we have already calculated اگر اس کو یہی voltage یہ ایک ہی point کے ساتھ connected ہے یہ ایک ہی node ہے یہاں پہ جو voltage اپیئر ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے وہی voltage یہاں پہ بھی اپیئر ہو رہی ہے so vp secondary by two minus point seven اور اس میں سے یہ والی voltage اگر ہم نکال دیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا D2 کے cross آنے والا drop آ جائے گا اور یہ drop کب آ رہا ہے جب D2 reverse بائیس ہے اور یہ reverse بائیس کب ہوتا ہے جب D1 forward بائیس ہوتا ہے ہم اس کی پوٹینشل اس کی across جو terminals ہیں اس سے معلوم کر لیں گے یہ terminal minus یہ terminal this terminal ہم نے یہاں سے calculate کیا اور یہاں پر value کیسے آئے یہ minus point seven will appear here اور یہاں کا اسی کے negative value آ رہی ہوگی so اب ہم اس کو subtract کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس total P inverse voltage کیا آ رہی ہے جو D2 کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہی negative cycle میں D1 کے ساتھ ہو رہا ہوگا let's mathematically solve it so diode کے negative terminal کے ساتھ جو value آ رہی تھی وہ یہ تھی minus ہم نے دوسرے terminal کی value subtract کی یہ دونے add ہوگ کے plus ہو جائے گا اور اس کے 2 ختم ہو جائے گا so we will uh left with VP secondary minus 0.7 یہ دو دفاہ آگے add ہوگا تو we left with this but this is VP secondary یعنی peak inverse voltage in terms of VP secondary ہمارے پاس ہی آ رہی ہے so we know that VP out is equal to if we recall this that VP out was equal to VP secondary by 2 minus 0.7 0.7 تو value put here put we have 2 vp out plus 1.4 and we will get peak inverse voltage is equal to 2 times vp out plus 0.7 so this means peak inverse center tip full wave rectifier is two diode use and across maximum drop or reverse drop maximum withstand which is secondary voltage minus and p stands for peak or output secondary half to output to double value consider 2 vp out plus 0.7 a quick example that peak inverse voltage to output waveform is 100 volt transformer trans ratio to ratio one here second voltage var 50 but center taping here 50 volt is 25 volts from diode power which will be going to change is this point that یہی بات یہاں پر بھی شروع کی گئی ہے اگر ہم اس کی آؤٹپٹ دیکھنا چاہیں پیک انورس ریٹنگ اس کی کیا ہوگی یعنی کتنی ریورس وولٹیج میں کتنی پیک یہ پردارس کر سکتا ہے اگر وی پی آؤٹ ایس 24.3 سے 2 x 24.3 plus 0.7 is 49.3 وولٹ یعنی جو ڈائی ووڈ ہم یہاں لگائیں گے اس کی ریٹنگ کم از کم 49.3 وولٹ ہوگی تو وہ 100 وولٹ کی انپوٹ کو ویسٹین کر سکے گا ورنہ اس کی پیک انورس وولٹیج کی ریٹنگ پی آئی وی ریٹنگ اگر 49.3 وولٹ سے کم ہوگی تو اتنی انپوٹ کو وہ بسٹین نہیں کر پائے گا اور اس کی ڈیمیج ہونے کا سنا ہوگا اس لئے we will try to manage دوس ڈائیوڈ having PIV rating at least equal to 49.3 وولٹ